حضرت شبہ کا زالہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ایک عیسائی ہیں کرسٹین انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ جیسے کہ قرآن میں انسان کے لیے اب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے یعنی آقا اور غلام اللہ پاک آقا ہے اور انسان غلام ہے بندہ غلام ہے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ آقا اور غلام میں محبت کا رشتہ پیدا نہیں ہو سکتا تو مسلمان کیسے اللہ پاک سے محبت کر سکتے ہیں جبکہ عیسائیت میں کانسپ ذرا ڈیفرنٹ ہے وہاں پہ اللہ پاک میں اور انسانوں میں ایک قسم کی رشتہ داری جیسی بات ہے اور فیملی کا کانسپ دیا گیا ہے تو وہ لوگ عیسائی لوگ اللہ پاک سے محبت کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ کیونکہ وہ رشتہ ہی ایسا ہے تو یہ آقا اور غلام کا رشتہ اور ایک فیملی کانسپ کا رشتہ عیسائیت میں اس کی کیا حقیقت ہے کیا یہ صحیح کہہ رہے ہیں یہ بات بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بڑا دلچسپ شبہ لائے اصل پہلی بات یہ ہے کہ بندے اور خدا کے درمیان محبت ضروری بھی نہیں ہے کیونکہ محبت ایمان اور نجات کے لئے شرط ہی نہیں ہے ایمان اور نجات کے لئے تو اطاعت شرط ہے اللہ نے جو امر دیا اس کی اطاعت کریں اور اطاعت کے لئے جتنی محبت چاہیے ہوتی اس محبت کے نتیجے میں اتنی اطاعت کرتا ہو اس اطاعت پر نجات ہونی ہے محبت تو شرط ہی نہیں ہے نہ ایمان کے لئے شرط ہے اور نہ جو ہے وہ اس کے لئے اطاعت کے لئے نجات کے لئے نجات جو ہے وہ تو اطاعت پر ہے اور بندہ اور خدا میں اطاعت زیادہ ہو سکتی اس پر باپ اور بیٹے میں کیونکہ باپ بس ہو کر بیٹے کو ایک بات کو حکم دے تو اس ایک ریلیشن جو شیپ باپ بیٹے کا اس میں بے باقی ہے ناز ہے بیٹا ہو سکتا کام نہ کرے اببا کا ہوتا ہے لیکن آقا جب غلام کو کہے گا سرے مو ہی انراف نہیں کرے گا کیونکہ آقا نے کہا جو غلام تو جب بڑھ چڑھ کے اس پہ عمل کرے گا اسی ویسے گھروں میں نوکر نہیں اپنا حکم توڑ سکتا لیکن بیٹا باپ کی بازوں گول کر دیتا ہے لہذا ان کا جو تصور ہے وہ تو اصل میں اللہ کی محبت کا ایک زائد تصور ٹھونس رہے ہیں نجات میں وہ الگ بات ہے کہ کسی غلام کو اپنے آقا سے ایسی محبت ہو جائے کہ اس پہ جانے نشاور کرے تو یہ تو زائد ولایت و معرفت کا عالی درجہ ہے لیکن نفس ایمان و نجات کے لئے تو محبت شرطی نہیں ہے اطاعت شرط ہے کہ اللہ کی اطاعت اللہ کے رسول کے لائے پیغام کی اطاعت اگر کر رہا ہے تو دنیا اور آخر میں اس کے نجات ہے لیکن اگر اطاعت کی وہ کامیاب ہوا لیکن اگر بیٹا ہو کر اطاعت نہ کرے اور باپ بیٹے کے رشتے میں تو اطاعت تو ٹوٹ سکتی ہے تو میں نے جیسے بتایا کہ بیٹا باپ کے بعد کہ اب میرے اببہ یار خیر ہے لیکن غلام نہیں غلطی کہو نہیں میرے آقا کا حکم ہے تو اس لئے جو ہے یہ ان کا تدائی کنسپٹی غلط ہے کہ محبت ہونے میں لگتا جو ہے وہ نجات زیادہ ضروری ہے نہیں وہ تو نجات کے لئے تو محبت شرطی نہیں ہے اطاعت شرط ہے اور اطاعت جو ہے آقا اور غلام میں جتنی زیادہ پیدا ہو سکتی ہے وہ باپ بیٹے میں پیدا ہوئی نہیں سکتی کتنی صحیح بات ہے اور دوسری بات یہ ہے دوسری بات ہے اصل میں انہوں نے اس تخلیق انسان اور تخلیق کائنات کے پرپس کو نہیں سمجھا کیونکہ تخلیق کائنات اور تخلیق انسان کا پرپس ٹیسٹ ہے ٹیسٹ یہ ٹیسٹ کے لئے بھیجے گئے ہیں تب ہی تو آرزی ہے اگر ہمیشہ کے لئے رہتے تو پھر ٹیسٹ نہ ہوتا تو آرزی طور پر انسان ایگزیمنیشن ہال میں جاتا ہے دو چار گھنٹے کے لئے تو دنیا میں ہم ٹیسٹ کے لئے بھیجے گئے ہیں اور یہ بات تو عیسائیت بھی بانتی ہے جب ٹیسٹ کے لئے بھیجے گئے ہیں تو ٹیسٹ آکا اور غلام میں ٹیسٹ استاد شاگرد میں ٹیسٹ ہوتا ہے باپ بیٹے میں ٹیسٹ نہیں ہوتا کبھی باپ نے بیٹے کو ٹیسٹ کیا یا بیٹے نے باپ کو ٹیسٹ کیا وہ تو بھی آنکھیں بند کر کے ایک طبی اور فطری محبت کے طرح چلتے رہتے ہیں لیکن ٹیسٹ تو ہوتا اسی میں کہ وہ استاد ہے یہ شاگرد ہیں وہ سارے علم اللہ کے پاس اس نے نبیوں کے ذریعے سے آگے جہاں ان کو علم پہنچایا اب انہوں نے علم حاصل کیا انسانوں نے اب یہ ان کا ٹیسٹ لیا جائے گا جو پڑھا ہے اب اس کا ٹیسٹ دو دنیا میں قدم قدم میں چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ جیسے آج میں نے بتایا یہ دنیا میں چھوٹے چھوٹے مشکتوں کے ٹیسٹ دیتے دیتے تمہیں اللہ سے ملنا ہے وہاں تمہیں اب ایواڑ ملے گا یا پھر تم جہنم کے جنگیار میں جاؤ گے یہ فیصلہ تو اس لئے یہ ٹیسٹ ہے اور ٹیسٹ کے اندر تو یہی رشتے ہوتے ہیں وہاں باپ بیٹے کے رشتے نہیں وہاں تو آقا غلام کے رشتے ہیں بوس اور آگے سٹاف کے رشتے ہوتے ہیں تاکہ وہ ٹیسٹ جو ہے انسان پوری بیداری کے ساتھ دے اور وہ امید رکھے گا میرے لئے کیا حکم ہے اب باپ بیٹے کا ٹیسٹ لے گا تو بیٹا اس سوچے گا کوئی بات نہیں فیل بھی ہو گیا میرے تو اب بھائے اب بھائے نے کیا کرنا ہے میں فرما بردار ہوں نہ فرما نہ ہوں میراس میں جساں مجھے ملنا ہی ملنا ہے تو آپ نے تو اس مقصد کو فوت کر دیا تو آپ جو تصور قائم کر رہے ہیں اس سے تو وہ اس کی تخلیق کائنات کا مقصد ٹوٹ رہا ہے مقصد تقلیق کائنات کا ٹیسٹ ہے اور ٹیسٹ تو آقا غلام میں جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ آقا ہی غلاموں کو ٹیسٹ کرتے ہیں نا تو کمال تو یہ ہے تو لہٰذا اصل میں ان کا جو ہے بالکل موزی کا خیز بات ہے کہ اول تو انہوں نے یہ بات ہی زائد تھوپ دی کہ محبت ضروری ہے محبت اتنی ضروری ہے کہ اطاعت کر لے بس زیادہ محبت کے جو منازل طے کرے تو وہ بڑی بات ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ باپ بیٹے میں محبت تو کمال نہیں ہے کیونکہ باپ بیٹا محبت کہتا ہے تو اگر احسان کرے باپ بیٹے پہ یہ کوئی کمال نہیں ہے کیونکہ ان کے خون کے اندر ہی تب ہی طور پہ اللہ نے ملا دی محبت اب اگر باپ بیٹے پہ اگر محبت کرے اگر باپ بیٹے کو بنگلیا کوٹیاں کارے لے کے دے دے تو کوئی آدمی نہیں کہہ کہ کوئی کمال کیا اگر بھی اس کا بیٹا بھئی اس کی بیٹے کو لے دی کمال تب ہے کہ وہ کسی غیر کو لے کر دے کسی غیر پر اس نے احسان کیا اس کو کوٹ ٹی بنگلے دے کے دے دیئے لوگ ہیں یار بڑی بات ہے یار دیکھو فلان جو ہے اس غریب کو سے دیا تو کمال تب ہے تو اللہ ہمارا محسن ہے اور ہم ان کے احسانوں اور نعمتوں کے تلے ہیں تو اللہ جب ہم پہ نعمتی احسان کرتا ہے آقا بن کے تو کمال یہ ہے کہ یار واقعی آقا بن کے غلام پہ دیکھو یار کیسی نعمتیں نشاور کر رہا ہے بڑی بات ہے حالانکہ فطری طور پہ کوئی ایسا تقاضہ نہیں کہ جس وجہ سے وہ دے لیکن باپ اگر بیٹے کو دے رہا تو یہ کونسا کمال ہے تو لہذا عیسائیت کے تصور میں اگر خدا کو باپ اور اپنے آپ کو اولاد سمجھتے ہیں تو باپ نے جو نعمتیں دے رکھی تو پھر تو اولاد کے لئے کوئی کمال نہیں ہے اور بیٹا بھی کہتا ہے جی یہ رسمنسپلیٹی اب یہاں بھی یہاں کی دنیا میں باپ جب بیٹوں کو کہتے ہیں دیکھو ہم نے تمہاں لیے کمایا تمہاں لیے دیا تمہاں لیے وہ دیا تو وہ یہ کہتے ہیں ہم نے نہیں بلایا تم نے ہمیں بلایا ہم آخر سے آگئے تمہارے پاس تم نے بلایا تو وہ احسان کا مانتے ہیں لیکن وہ غیر آدمی جب ان پر احسان کرتا اس کو تینکیو دس دفع کریں گے تینکیو تینکیو یار یہ اس پر کوئی ذمہ داری نہیں تھی اس سے اپنے خاص ایک محبت میں ہمیں دیا اس کا مطلب ہے یہ قابل ہے تینکیو ہے تو اس لیے جو ہے نا تو اس لیے باپ کا بیٹے پر احسان کرنا کمال نہیں غیر کا احسان کرنا کمال آقا جب غلام کے اوپر اپنی نعمتیں نشاور کرے تو یہ کمال ہے اور اس کمال کی وجہ سے کہ اس سے اتنی شفقت کی غلاموں پہ تو غلام جب اس کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اس کا شکریہ دا کرتے ہیں اللہ خوش ہو کر ان پر نعمتیں اور نشاور کرتے ہیں اس لیے اسلام کا جو تصور ہے این فطری تصور ہے اور پھر دوسری بات غلام سے مراد وہ غلام نہیں ہے جو دنیا میں اسطلعی غلام غلام سے مراد بندہ ہے عبد سے مراد بندہ کیونکہ دیکھو غلام آقا کی عبادت نہیں کرتا غلام دنیا میں غلام رہے لونڈیاں نہیں کیا غلام اور آقا اور لونڈیاں وہ عبادت کرتے تھے سجدے کرتے تھے ان کے آگے نہیں وہ تو ان کا کام کاج کرتے ہیں اس کا مطلب ہے عبد مراد سے بندہ ہے بندہ جو اپنے خدا کی عبادت کرتا ہے اس کو معبود مانتا ہے اس پر ایمان لاتا ہے عام اسلاحی غلام تو اپنے آقا بھی ایمان نہیں لاتا اس کا متی رہتا ہے بس تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام کا تو صور سالیڈ ہے بلکل پرفیکٹ ہے ان کا صور غلط ہے کیونکہ محبت جو ہے وہ ایمان اور نجات کے لئے شرط نہیں ایمان نجات کے لئے جو ہے وہ اطاعت شرط ہے اور اطاعت آقا غلام میں جو ہو سکتے ہیں وہ باپ بیٹے میں نہیں ہو سنجی بلکل بہت آپ نے بہت آپ نے کلیریفائی کر دیا یہی ہے شبے کا عزالہ شبے کا عزالہ یہی چیز ہے کہ لوگوں کے شبے ہیں اور ان میں سچائی ہونا ضروری نہیں ہے اور شبے ہیں لوگوں کے تو اگر آپ ان کو جس طریقے سے کلیریفائی کرتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ یہ جو ہمارے عیسائی برادر ہیں یہ بھی سن رہے ہوں گے اور ان کی بھی اصلاح ہوئی ہوگی بہت خوب موسیقی 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 موسیقی